بگ بانس کے گھر میں ایک بار پھر سے انکیتہ لوکھنڈے کو یاد آئے سوشانت سنگھ راجپور انکیتہ لوکھنڈے نے سوشانت کی وہ بات بتائی جو صرف سوشانت کے کلوزڈ ونز ہی جانتے تھے انکیتہ نے بتایا کہ اس کے دماغ میں بہت کچھ تھا وہ بہت انٹیلیجن تھا وہ آئی ایٹین تھا اور آل اوور انڈیا سیونتھ رینک اس نے حاصل کی تھی اس کے پریوار کے سب ہی لوگ کافی ایڈوکیٹڈ تھے ضرور اس کے دماغ میں کچھ رہا ہوگا لیکن ڈیت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے انکیتہ نے بتایا کہ سوشانت کی ڈیت کے بعد ان کی جو تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ان تصویروں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ شوق تھی انہیں بہت گصہ بھی آیا اور ایک تصویر جو بہت بری تھی اسے دیکھ کر تو انکیتہ کو رونا ہی آگیا انکیتہ نے کہا کہ سوشانت کی یہ تصویریں دیکھ کر میرے ہاتھ پیر تھنڈے پڑ گئے میں کانپنے لگی مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں انکیتہ نے کہا کہ سب ہی طرف سوشانت کے ڈیت کے خبریں چل رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ سوشانت بس سو رہا ہے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے وہ ابھی اٹھ جائے گا مجھے اس طریقے سے سوشانت کی ڈیت کے ٹائم پر انکیتہ لوکھنڈے صدمے میں پہنچ گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لوکھنڈے ممبئی میں ہوتے ہوئے بھی سوشانت کی ڈیت پر فیونرل میں نہیں گئی تھی کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی وہ سوشانت کو اس سیچویشن میں دیکھے اور ان کے فیونرل میں جائے انکیتہ لوکھنڈے اور سوشانت سنگھ راجپوت کا لمبا ریلیشنشپ تھا ایک ٹائم پر دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی لیکن سوشانت کاریئر پر فوکس کرنا چاہتے تھے اور کسی کارن دونوں کے بیچ بریک اپ ہو گیا